اسلام علیکم بنا رہے ہیں آج ہم بگنرز کے لئے آلو مٹر کیمہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے میں نے سلائس کر کے رکھی ہے اس میں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لسنا درقا پیس دو میڈیم سٹماٹر لیے سلائس کر کے ایک پاو کیمہ ہے مسالے میں نے گھرکس مسالے ڈالے ہیں لال مرچی ہے حلدی ہے نمک ہے زیرہ پاوڈر ہے اور دھنیا پاوڈر ہے اس کے علاوہ باقی ہے آلو اور مٹر ہے ایک پین میں ہم آئل ڈال کر اس میں ہم پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈالیں گے لسنا درق کا پیسٹ تو جب تک یہ ہو رہی ہے گولڈن براؤن تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے اور بیل آئیکن پہ جو ہے کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو میری ویڈیوز ہیں جب بھی میں اپلوڈ کروں پہلے آپ کی سکرین پر آ جائے تھینکیو اب پیاز کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے جس طرح کا ابھی گولڈن براؤن نظر آ رہا ہے اس طرح کا کریے گا بکوز ڈارک براؤن کرنے سے اس کی جو ہے نا سالن کی رنگت عجیب سی ہو جاتی ہے بہت ڈارک ہو جاتی ہے اب آپ اس کو لسنا درق ڈال کے اس کو سوتے کرنے کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے ٹماتر اور مسالے ٹماتر اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے رکھ لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹماتر اچھے سے بھونے جا سکتے ہیں اکثر یہ میں نے سنایا ہے موٹے چھلکے کہ ٹماتر بھونے نہیں جاتے ہیں ٹماتر موٹے رہ جاتے ہیں گروپس وغیرہ میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ٹماتر نہیں اکثر گلتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کی ٹماتر اچھے سے گل جائیں گے اب یہ مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو بہہلا کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو کور کر کے دو تین منٹ کے لئے رکھ دوں گی پھر آپ دیکھیں گی کہ اس کے ٹماتر کتنے اچھے سے گھل جاتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے اس کو اب میں کور کر کے رکھ رہی ہوں اب اس کو آپ اچھے سے بھون کے اس میں آپ کیمہ ڈالیں گے کیمہ بھی پانچ منٹ کے لئے آپ اس میں بھون کے اور کور کر کے رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے مٹر آلو جو ہے ڈال کے اور جتنا پانی آپ کو چاہیے تھوڑا گریوی والا رکھنا ہے میں نے تھوڑا کم گریوی رکھی تھی بگو اسی طرح مجھے اچھا لگتا ہے کچھ لوگ جو ہے تھوڑا اس میں سالن سا رکھتے ہیں مجھے سالن والا کیمہ خاص پسند نہیں ہے تو اب اس کو میں کور کر کے فائیو منٹس کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس میں مٹر اور آلو ڈال دوں گی اب یہ مٹر آلو ڈال کے اس کو میں ہلا کر اور اس میں جو ہے میں آدھا گلاس جو ہے میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو پھر میں کور کر کے جب تک کہ جو آلو گل جاتے ہیں تب تک کے لئے میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے دھنیا ڈال کے اور سرف کر لیا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بگنٹس کے لئے تو بہت آسان سی ریسپی گھر میں یہ مسالے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں کوئی خاص ایسے ڈیفکل مسالہ نہیں ہے کوئی میجرمنٹس نہیں ہے اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا ظاہر ہے نمک بھی آپ ٹوٹیز ڈالتے ہیں اور میٹرے بھی اپنے حساب سے ہی ڈالتے ہیں ساری ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنے کمنٹ باکس میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھینکیو اور انجوئے کریے ایزی کی میر کی ریسپی